اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَهُ وَإِنَّا كُنَّا لَمُبْتَلِينَ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں یعنی جو حضرت نوع علیہ السلام کا جو واقعہ گزرا ہے اور اہل ایمان کو جو نجات کافروں سے اللہ رب العالمین نے دی ہے کافروں کو جس طرح سے ہلاک کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں اس عمر پر کہ انبیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں ان میں وہ سچے ہوتے ہیں نیز یہ کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہ حق و باطل کی جو کشمکش ہے اس میں ہر بات سے آگا ہے اور وقت آنے پر اللہ رب العالمین حساب چکتا کرتا ہے اہل باطل کی ایسی سخت گریفت کرتا ہے کہ اس کے بعد اس کے شکنجے سے انہیں نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کی نصرت و مدد کرتا ہے آپ اگر اللہ کے دین میں ہیں اللہ کے دین کے راستے میں ہیں اس کے دین کی دعویں تو تبلیغ کر رہے ہیں لوگ پریشان کر رہے ہیں تکلیف دیں رینٹینشن نہ لیں اللہ تعالی آپ کے لئے راستے پیدا کریں گے جیسے انبیاء اور رسل کے لئے کیا تھا اور بھی انشاءاللہ آگے مزید اللہ تعالی نے اس کے تعلق سے کچھ باتیں کی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کے درست میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں ہم لوگوں نے پچھلے اپیسوڈ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعات دیکھے اور پھر یہ بھی دیکھا کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو کتنی تقویت ملی اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑھا حضرت عمر کا جو لقب تھا وہ فاروق تھا نا عمر فاروق ہم لوگ کہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کا لقب فاروق کیوں پڑھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تین دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے پھر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ ہوا تو آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں ہاں خواہ زندہ رہیں چاہے مر جائیں ہم کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھئی عمر کیوں نہیں حقیقت میں ہم حق پر ہے اگر چاہے تم مر جاؤ یا زندہ رہو لیکن تم حق پر ہو حضرت عمر کہتے ہیں تو میں نے کہا پھر چھوپنا کیسا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم ضرور باہر نکلیں گے چنانچہ ہم دو صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر کے باہر آئے ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور دوسری صف میں میں کھڑا تھا ہمارے چلنے سے جس طرح سے چکی میں آٹھا پیسنے سے ہلکا ہلکا غبار اڑتا ہے اسی طرح سے ہمارے چلنے کی وجہ سے ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے حضرت عمر کا بیان ہے کہ قرائش نے مجھے اور حمزہ کو جب دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا اللہ اکبر یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو تھے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ جب ہم لوگ تاریخ اسلام پر بات کریں گے تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے واقعات ان کی زندگی کے حالات بھی ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین جب یہ حضرت عمر کا یہ معاملہ ہوا تو ان دونوں کے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو جب مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اب مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا جو ظلم و تغیان ہو رہا تھا اس کے بعدل چھٹنا شروع ہو گئے اب لوگ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا شکار بنانے کے بجائے یہ سوچنے لگے کہ کیسے ان کو اس دعوت سے باز رکھا جائے کیسے ان دعوت سے ان لوگوں کو گمراہ کیا جائے چنانچہ مشرقین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشاہ ہے یعنی ان کے سوچ کے مطابق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں چاہتے ہیں انہیں وافر مغدار میں عطا کر دی جائے اور وافر مغدار میں ان چیزوں کو پیش کیا جائے اب دیکھئے اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے ایک نیا حربہ استعمال کر رہے ہیں یہ کفار و مشرقین اللہ کے نبی کی وہ دعوت جس کو لے کر کہ وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث کیا ہے اس دعوت سے آپ کو دور کرنے کے لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اگر محمد اس کو مال کے لیے کر رہے ہیں تو ہم خوب مال دے دیں جہاں وہ منصب کے لیے کر رہے ہیں تو ایک بڑا منصب انہیں دے دیں انشاءاللہ یہ سب باتیں آگے آئے گی یہ پلاننگ وہ لوگ کر رہے ہیں لیکن ان غریبوں کو کیا پتا ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج تلو ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابلے میں کوئی حیفیت نہیں ہے ان چیزوں کی اسی لیے ان کے سارے منصوبے جو یہ لوگ بناتے تھے یہ ناکام و نامراد ہوتے اب دیکھیں یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کو کئی چیزوں کی پیشکش کرتے اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پیشکش کی تھی وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے کے درست میں دیکھیں گے ناظرین یاد رکھی یہ جو ہمارا سیشن چل رہے ہیں پانچ منٹ کے مدرسے کے یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اور آپ ان باتوں کو سنیں تو ان پر ضرور بھی ضرور عمل کریں ان کو یاد رکھیں ان کو دوسروں تک پہنچائیں آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ